اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے والے حضرات کو السلام علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چالیس سبق اموز اقوال نمبر ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی تم سے بلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی انایت ہے نمبر دو محبت سب سے کرو لیکن اس سے بہت بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لئے تم سے بھی زیادہ محبت ہے نمبر تین لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں ازاد پیدا کیا ہے نمبر چار رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں نمبر پانچ زندگی کے ہر موڑ پر صلاح کرنا سیکھو کیونکہ جکتہ وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکرنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے نمبر چھے کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو کیونکہ زندگی موقع کم اور دوخہ زیادہ دیتی ہے نمبر سات اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا وہ یاد ہی رہتے ہیں نمبر آٹھ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے نمبر نو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں نمبر دس کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے نمبر گیارہ دوستی کا برم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو نمبر بارہ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں آوازیں بلاندھو علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو نمبر تیرہ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی نمبر چودہ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتا چلے تم ایک باعزت گرانے سے تعلق رکھتے ہو نمبر پندرہ اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لئے یہ ہی کافی ہے نمبر سولہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں نمبر اٹھارہ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے نمبر اٹھارہ وضو جوانوں کی طرح کرو نماز بھوڑوں کی طرح پڑو اور دعا بچوں کی طرح مانگو نمبر انیس اتنے خوشک نہ بنو کہ توڑ دیئے اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ نمبر بیس تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے غصے والا صحیح فیصلے سے جوٹھا عزت سے اور جلباز کامیابی سے نمبر اکیس زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے نمبر بائیس تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں امیروں کی محفل عورتوں کی صحبت جاہلوں سے بحث نمبر تئیس مومن کے لئے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے نمبر چوبیس جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتا ہے نمبر پچیس جس نے اپنی قدر و منزلت پہچان لی کبھی بردباد نہ ہوگا نمبر چھبیس بہترین دوست وہ ہے جس کی خاطر تکلیف کرنا پڑے نمبر ستائیس کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے نمبر اٹھائیس اگر تم سے کوئی پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے ہتھیلی پہ ذرا سا خاک رکھنا اور اڑا دینا نمبر انتیس جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا نمبر تیس مجھے اس شخص پر تاجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی عمر اور سانس کام ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا نمبر اکتیس کبھی نہ گرنا کامال نہیں مگر گر کے سنبھل جانا کامال ہے نمبر بتیس ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے نمبر تینتیس ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بام سکیں تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد تمہارے غصے میں تمہارا فیار اور تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ نمبر چونتیس یہ زندگی دو دن کی ہے ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا نمبر پینتیس خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لئے کوئی روئے بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے نمبر چھتیس ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو اس نے کہا کہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے نمبر سینٹیس ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لئے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو نمبر اڑتیس خداوند عالم کو جب اپنے کسی بندے کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے تو اسے کم بولنے کم کھانے اور کم سونے کا الہام فرماتا ہے نمبر انتالیس رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت نمبر چالیس دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا یہی اصل مردان کی ہے